اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب جو ہیں کیریت کے ساتھ ہوں گے میں اس وقت کھڑا ہوں راولپنڈی صدر میں جی پیو کے پاس جو جی پیو کہایا ہے اس کے پاس کھڑا ہوں میری گاڑی کھڑے ہوئے ابھی ٹوٹل پانچ منٹ ہوئے ہیں اور پانچ منٹ ہے اور میری گاڑی کے ارد گرد جو ہیں دو نمبر بے وہ خواتین مندلہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے میں خود تھوڑا سا آس پاس جو لوگ گزر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور میں خود تھوڑا سا شرمندہ آ رہا ہوں کہ میں نے گاڑی کہاں پہ لگا دی ہے کون ہے ملحظہ فرمائے آپ نے ان کی ذرا آپ کے تھوڑی سا کلپ اچھا تو نہیں لگتا لیکن میں نے بنائی ہے آپ بھی دیکھیں جو میری گاڑی کے سامنے آگے کھڑی ہوئی ہیں اور صورتہ علیہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ جو ہے کچھ اشارہ کرے کہ میں گاڑی ہوں بیٹھ جاؤں لیکن یہ ان کی بہت بڑی مسٹیک ہوگی تو ایسا ہے کہ میں نے کہا اسے تھوڑا انٹرویو کر لیتے ہیں لیکن میں نے کہا بٹھا کہ اسے انٹرویو کرتے ہیں کون ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جو اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آس پر یہ جو مورسیکلوں میں مورسیکل میں ایک بندہ ہے وہ میں نے کہا ایسا ہے نا ہوں میں گاڑی ہیں تو میرے گلے ہی پڑ گئے آج کل حالات بہت فراد ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں میں نے کہا کہ پھر میں نے چھوٹی سے کلپ اس کی بنائی ہے اس سے کیا فارشی پھیل ہوئی ہے وہ چھوٹی عمر کا لڑکا ہے محران والا اس کی طرف گئی ہے وہ تو وہ کوئی میرے خیال سے بیس سے بائیس سال کا لڑکا ہے اتنا سا ہے اس کی طرف گئی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اور کچھ میں کہہ نہیں سکتا تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے ایسے کہ لوگ لوگوں کے لیے یہ مہنگائی وغیرہ کام کریں پیٹرول بیجلی کے بیل آسمانوں میں ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو لوگ جو اککام میں بالا ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے اس چیز کا کہ یہ نہ ہو یا تو ان کو کوئی روزگار دیا جائے تاکہ جو ایک تو گندگی ہے دوسرا یہ بیماریاں بھی ہیں ساتھ ساتھ بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اس سے تو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لیے شکریہ